تین دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جس کو صدی کا سب سے بھائیہ ہوئے ریل حادثہ کہا جا رہا ہے اور آج بھی سرکار کی طرف سے صرف اور صرف دھیان بھٹکانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن کچھ بولنے سے پہلے کچھ آکڑے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں اور کیا کوششیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے بھارتی ریل روزانہ قریب دو کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو اپنے گنگ تبوے تک پہنچاتی ہے مطلب آسٹریلیا کی پوری آبادی اس دیش کی ریل پٹریوں پر روز ہوتی ہے پر ایسے لوگوں کے سفر کی سرکشہ کی چنتہ کرنے کے بجائے آج سرکار کیا کر رہی ہیں کہانیاں گھر رہی ہیں سازش رچنے کی تھیوریاں بتا رہی ہیں ایک اندرجال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دو سو اٹھاسی لوگ مطلب تین سو قریب لوگوں کی جان چلی گئی ہیں اور آج بھی اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے اور ریل سے کون سفر کرتا ہے ریل سے اس دیش کا عام آدمی سفر کرتا ہے تو جب کل ہم اور آپ یا آپ کے پریجن آپ کا پریوار آپ کے مطر اس دیش کے لوگ جب ریل گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ یاد رکھئے گا آپ یہ سفر اپنے رسک پر کر رہے ہیں کیونکہ سرکار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہاں نیتکتہ لے کر نیتک ذمہ داری کا واہن کرتے ہوئے سرکار کو اور ان کے منطری کو ستیفہ دینا چاہیے اور کہاں نئی نئی تھیوری ایک اندر جال رج دیا گیا ہے deliberate interference مطلب جان بوچھ کر ہستک شیف کیا گیا اس لیے train ڈی ریل ہو گئی اور اب سی بی آئی کو جانچ سوپی جائے گی لیکن اگر یہ دربھاگی پور نہیں ہوتا تو شاید ہاسپد ہوتا کہ جب ابھی راحت کا بچاؤ کا کار چلی رہا تھا تو ایک مال گاڑی بھی وہیں پر ڈی ریل ہو جاتی ہے تو یہ بھی سازش تھی یہ بھی نیرو جی کی گلتی تھی یہ بھی کانگریس کی سرکاروں کی گلتی تھی کہ ابھی راحت کار چل رہا ہے اور وہاں پر ایک train اور ڈی ریل ہو جاتی ہے جب آپ دہی کا جانے ہیں اس سرکار میں اب سی بی آئی کو جانچ سوپی گئی ہے اور سوال آج یہ ہے کہ کیا سی بی آئی اور این آئی اے جیسی ایجنسیز واقعی میں کچھ کر پائیں گی کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دو ہزار سولہ میں کانپور میں ایک بڑا ریل حادثہ ہوا تھا اس کو بھی آتنکی سازش بچایا گیا تھا این آئی اے کو کیس سوپا گیا ریل منترانے نے چٹھی لکھی ہوم منسٹری کو این آئی اے کو کیس سوپا گیا کانپور کے ریل حادثے کی بات کر رہی ہوں ایک سو باون لوگوں کی موت ہوئی تھی دو ہزار سترہ میں کنیرو آندھر پردیش میں ریل ڈی ریلمنٹ ہوا بڑا حادثہ ہوا چالیز لوگوں کی موت ہوئی ترنت بجائے ذمہ داری تیہ کرنے کے جواب دہی تیہ کرنے کے جانچ این آئی اے کو ناشنل نسکرین ایجنسی کو سوپ دی گئی سات سال ہو گئے ہیں حادثے کے اور آج این آئی اے ایک تیہوں کی یہ سازش تھی اور سرکار کی اور سسٹم کی وفلتہ کے قارن یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے تھے سات سال بعد بھی چارج شیف دائر نہیں ہوئی ہے مطلب قریب قریب دو سو لوگوں کی موت ریل وے ٹریک پر ڈی ریلمنٹ سے ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے یہ نہیں پتا ہے اپنے اوپر سے دھیان ہٹ جائے اپنے اوپر سے دھیان نکر جائے کوئی جواب دہی نہ ہو اس کے لیے این آئی اے کو جاج سوپ دو آج سی بی آئی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اصلیت یہ ہے کہ سسٹم کی وفلتہ سگنل سسٹم کی وفلتہ انڈر لاکنگ کیا دکتیں جو ٹریک کا رکھ رکھا ہو نہیں ہو رہا اس کی دکتوں کے چلتے یہ ہو رہا ہے لیکن سی بی آئی اور این آئی اے جیسی اتکرشٹ ایجنسیز جو ایکچونی انٹرپول کی گل ایجنسیز یہاں پر ہیں جن کا کام ہے بڑے بڑے اپرادوں کی تفتیش کرنا ان کو اس میں شامل کر کر اپنے اوپر سے دھیان بھٹکایا جاتا ہے یہ پوری طرح سے صاف ہے کہ کمیشنر آف ریلوے سیفٹی اس کی جاج کر سکتا ہے سی آر ایس ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کی جاج کرنے کے لیے کیوں نہیں ان سے جاج کرائی جا رہی ہے کیوں سی آر ایس کو صرف اب آٹھ سے دس پرٹیشب ریل ہاتھ سے کے کیسز کی جاج کرائی جاتی ہے میرے کچھ سوال ہے آپ سی بی آئی سے نہیں ہیں آپ این آئیے سے کسی سے بھی جاج کرالیجے لیکن کیا اب سی بی آئی ڈھونڈے گی کہ مرمت اور نئے ٹریک کے بجٹ کو دو ہزار اٹھارہ انیس سے گھٹا کر کے بجٹ کو گھٹا کر دو ہزار بیس تک سات ہزار چار سو کروڑ کا کیوں کر دیا گیا کیا سی بی آئیے بتائے گی کہ اس بجٹ میں تیس پرسنٹ کٹوٹی کیوں ہوئی کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کہ جب ریلوے چنٹن شیور ہوا تو ہر زون کو سرکشہ پر بھولا تھا سب کچھ چپ کر کے کیوں بٹھا دیا گیا اور ایک ہی زون کو بھولنے کی اجازت کیوں دی گئی اور کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی اس چنٹن شیور میں صرف وندے بھارت اور کتنا ریونیو ریلوے سے نکل سکتا پر چنٹا کیوں ہو رہی تھی سرکشہ کی بات کیوں نہیں ہو رہی تھی کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی جو سی اے جی کامٹرولر این آڈٹر جنرل کی لیٹسٹ رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کی دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے بیچ میں دس میں سے قریب ساکھ ہاتھ سے پٹری سے اتر جانے ڈی ریلمنٹ کے کاران ہوئے وہ کیوں ہوئے کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی ایسٹ کوش ریلوے میں سرکشہ کے لیے ریل اور ویلڈ کا پریقشر کیوں نہیں ہوا اس دوران دس میں سے ساکھ ہاتھ سے ڈی ریلمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایسٹ زون جہاں بارلہ سور میں ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پر اس کا پریقشر تک نہیں کیا جاتا چار سالوں میں کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی ریل راشتی کوش کا فنڈنگ 89% کیوں بھٹا دی گئی کیا سی بی آئی ڈھونڈے گی کی 20,000 کروڑ روپے آونٹت کرنا تھا وہ پیسہ کیوں نہیں آونٹت کر آ گیا ٹریک کی مینٹیننس کے لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہے کیا سی بی آئیے کا یہ کام ہے کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی 3,000,000 رت پر کیوں ہے کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی 8,000 پر جو پی ای 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 او اور کیابنٹ کمیٹی کو بھرے جانے تھے وہ کیوں نہیں بھرے گئے کیا سی بی آئیے ڈھونڈے گی کی لوکو چالک جو اتیان سمویدنشیل اور سرکشا نائے کا کام کیا ہے ساتھ سال پہلے آپ نے نائے کو دو جانچے دی تھی آج تک چارڈ شیٹ نہیں داخل ہو پائی تو کیا ان پریجروں کو پوچھنے کا حق ہے کہ یہ سرکار کی وفلتاؤں کے کاران ہوا دوش کہیں اور کیوں مڑا جا رہا ہے اور ایک بات اور ہے ایسی اتکرشت ایجنسیز کو جب آپ اس طرح کی جانچ دیتے ہیں جن میں ان کی کوئی تیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیاں نشان لگوانے کی کوشش کرتے ہیں سب کو لگتا ہے نائے کیوں نائے کا کام ہے ٹیرر کو انویسٹیگیٹ کرنا جو آپ کے ٹریک کے چلتے ہو رہا ہے جو انٹر لاکنگ کی وفلتا کے چلتے ہو رہا ہے جو سسٹم فیلیر کے چلتے ہو رہا ہے جو منٹیلنس کی دکت سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا اور ایک بات یہ سچ ہے کہ لوگتنٹر میں چنی ہوئی سرکار آج لگاتار لگاتار جواب دہی سے بھاگ رہی ہے اور ایک یہ بھی سچ ہے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب منٹری یا پردھان منٹری وہاں جاتے ہیں تو ایسا سوانگ رچا جاتا ہے جیسے بھگوان اقترد ہو گیا ارے ان کا کام ہے چنوے پردھان منٹری ہیں ریل منٹری ہیں اگر وہ جہاں پر تین سو لوگوں کی موت ہو گئی قریب قریب اس حادثے کی جگہ پر نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے یہ الگ بات ہے کہ وہاں کولر لگا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ شب گاجر مولی کی طرح ڈمپر میں پھیکے جا رہے ہیں اور ان کے لیے توسط تکیا لگا کر انتظام کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ریل منٹری کے فون پر سات بجے شام دکھ رہا ہے ہمارے میڈیا کے کچھ ساتھی اس کو ساڑھے گیڑا بجے ان کو زمین پر تین آپ دکھا رہے ہیں تو چنی ہوئی سرکار کو جب جب کٹھ گھرے میں آپ کھڑا کرتے ہیں تو ہمیشہ دھیان بھٹکایا جاتا ہے اور اسی لیے ہم صرف اور صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جانچ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان سے کرائی جانی چاہیے اور جواب دہی تین ہونی پڑے گی کہ کیوں نہیں ٹریک مینٹین کیے جا رہے ہیں کیوں بھارتیہ ریلوے جو قریب دو کرو بیس لاکھ لوگوں کو روز اپنے گنتوے پہ پہنچاتا ہے آج لوگوں کو ریل گاڑی میں بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے اگر ان سوالوں کا جواب سرکار نہیں دے گی تو کیا سی بی آئی اور نائی جیسی ایجنسیز دیں گی جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور ایک یہ سچ ہے کہ یہ پوری سازش کا جو مایا جال ہے وہ صرف اس لیے رچا جا رہا ہے کہ لوگوں کے من میں ڈر بھر جائے اور سرکار کی کوئی جواب دہی نہ ہو نیتکتہ تو یہ کہتی ہے کہ تین گھنٹے کے اندر ریل منتری کو اپنے پد سے استیفہ دے دینا چاہیے تھا